شبلی صاحب اب یہی سوال آپ سے ہے کہ کدھر سے آ رہا تھا پروسس جو کہ ابھی ختم ہی نہیں ہو رہا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کائرہ صاحب میں بھی باتیں کی سیاسی باتیں کی ظاہر ہے ایک سیاسی ورکر ہیں سیاسی لیڈر ہیں اور ایک بڑی بیلنس سوچ رکھتے ہیں دیکھیں یہ اس قسم کے ایشوز ایکچلی اگر آپ دیکھیں پرائم میسٹر ہاؤس جائیں جہاں کہ ہم جاتے رہتے ہیں میں جی ایچ کیو تو نہیں گیا بڑا ایم شور کہ یہ ایک روٹین کے میٹرز ہوتے ہیں جو کہ باز اس لحاظ سے زیادہ اہم اس لیے بن جاتے ہیں بکوز اس میں آئی ایس آئی کا چیف کی تیعناتی خاص طور پر ایک بڑی اہم اور ایمپورٹنٹ آسائیب ہے وہ ہوتی ہے پوائنٹ پوائنٹ ہوتی ہے دیکھو خاص کر کے ریجنل تناظر میں ریجنل تناظر میں آپ دیکھیں ہمارا جس طرح کے اقوانستان میں سلسلہ چل رہا ہے ہماری جو ایون ایڈر ریجنل جو ری الائنمنٹ سی ہو رہی ہے امریکہ کا ویڈرال ہوا ہے چیزیں کافی فلویڈ ہیں وہاں پہ اب دو چیزیں آتی ہیں ایک چیز ہوتی ہیں کہ پروسیجرز ہوتے ہیں ایک اپنے ایس او پیز ہوتے ہیں جو کہ ایک ملٹری سائٹ پہ انہوں نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے اسی طرح جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں انہوں نے ایک پورے ایک ہولسٹیکلی سپیشلی آج کل کے تناظر میں انہوں نے چیزوں کو اس طرح سے دیکھنا ہوتا ہے اب دیکھیں پرائم منسٹر اور جو آرمی چیف جو کہ دو ریپیزنٹیٹیو ہیں اپنی ریسپیکٹیو انسٹیوشنز کے پرائم منسٹر صاحب تو ظاہر ہے کہ ملک کے وہ ہیں نمائندہ ہیں تو اس میں ایک بہت ہی جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے آج کہا بھی کہ ایکسلنٹ اور آئیڈیل ریلیشنشپ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ پہلے اتنی نہیں رہی ہے ہسٹوریکلی جتنی کہ ابھی رہی ہے تو اسی ریزنٹ راضوں میں بچ آرہے تھے کہ جنرل فیض کا ابھی دبادلہ نہ ہو دیکھیں ناموں کی بات نہیں ہو رہی ہے اور نہ ناموں کی بات نہ پرائم منسٹر نہیں کیا اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کرنی چاہیے بیکوز دیکھیں ہم انڈویشنز کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم تو ایک اسٹیوشن اور ایک ایک خاص عودے کی بات کریں وہ اسائنمنٹ ہے اس میں کل کوئی ہو سکتا ہے کل کوئی ہو سکتا ہے اس لیے اس پوزیشن پہ جو بھی اگر دیکھیں اور تعلقات کا یہ نہیں ہوتا کہ اگر میں آپ سے ڈیفر کروں کسی پوائنٹ اف یو سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے درمیان کوئی ٹینشن ہو گئی ہے یا ہمارے آدھر کوئی چنازہ ہو گیا ہے یا پیج بڑھ گیا ہے جس طرح تو اس لیے اگر کوئی ڈیفرس اوپینین ہو بھی وہ بڑا نارمل ہے کیونکہ کوئی ایسی ریلیشنشپ نہیں ہوتی ہے اور خاص طور پر انسٹیوشن لیول پر بکوز ہر ایک اپنی نکتہ نظر سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی پریارٹیز اپنی انسٹیوشن سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ جب وہ کہہ رہے کہ اتنی خوشکبار ملاقات اور ایک نہیں دو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس سے پہلے بھی وہاں سے نوڈ کے بعد یہاں سے پریسلیز آیا نوڈ کے بغیر تو نہیں آ سکتا تھا نا جی تو جب پھر پھر اس کے بعد تنازع کیوں پھر کیوں نوٹیفیکیشن رک گیا پھر کیوں اتنی افوائیں ہوئیں پھر یہ سب سے براہ ہینڈل نہیں کر پائی گا دیکھیں میں آپ کو نہیں ہینڈل کرنے کے بعد نہیں ہوتی ہے بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے ایون جو عام جو ڈپٹی کمیسٹر کی پوسٹیں ہوتی ہیں اس میں بھی کئی دفعہ چیف سیکرٹریز کی ہوتی ہے اس میں بھی نکل آتے ہیں یہ تو بہت بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے تو اس میں اس قسم کی چیزوں کو دیکھیں ہم ہمارا اس وقت کیا ایشو ہے ہم چاہتے ہیں سارے چاہتے ہیں میں ہم شور قائرہ صاحب مجھے مصدق ملک کا نہیں پتا لیکن جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں جو کہ مچور سیاسی پارٹیاں ہیں جس میں کہ میں پیپلز پارٹی کو سمجھتا ہوں کہ مچور سیاسی پارٹی ہے ان کا نکتہ نظر آپ دیکھیں ایک ہے دوسری طرف اگر آپ جائیں ایک لیڈرشپ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے انہوں نے تو کل تک وہ جس طرح اس ادارے کو اور بائی نیم وہ گالیاں دے رہے تھے ڈسریپیوٹ ڈسپیوٹڈ کنٹروورشل ہر قسم کی انہوں نے حرزہ سرائی کی ہے اب وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ایک پولٹیکل اپرچونٹی ہے اس میں گیم میں کوئی ہمارے لیے کچھ سلسلہ نکل آئے گا ان کو ناکامی ہوئی ہے ان کو بری طرح سے ناکامی ہوئی ہے کل تک پرسو تک آپ ان کے لے لیں ان کے بیانات آپ لے لیں اور آپ ان کی باتیں کل کی سنیں تو آپ کو لگے گا کہ اس جیسا اپرچونٹس کوئی ہوئی نہیں سکتا اس نے موقع پرس